بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ جائیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اسلام علیکم میں عزر انگلہ اور میں نے آپ کو بتانا تھا ہمارے بڑے پیارے آرٹسٹ بڑے پیارے انسان ایم کے شرازی پروڈیکشن آف امریکہ تو بڑی بات ہے ان کے ماشاءاللہ دوستوں سے زیادہ ویڈیو آ چکے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور بڑی بات ہے کہ یہاں رہ کے یہ اپنے اور سیز پاکستانی کے لیے کام کرتے ہیں ان کی انٹرٹیلمنٹ کا خیال رکھتے ہیں ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند تو ہماری طرف سے بڑی دعائیں آپ کی پوری ٹیم کو شرازی صاحب اللہ پاک آپ کی یہ ٹیم انشاءاللہ اور عزتیں پائے اور کامیابیاں ملے انشاءاللہ سلامت رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ایم کے شرازی پروڈیکشن آف امریکہ پاکستان دن دعوار ہمارے بڑے پیارے دوست ڈائیڈر رکوڈر ڈائیکٹر ایم کے شرازی صاحب جو کہ امریکہ میں مکیم ہے بہت اچھی وہ شورٹ فنڈ بناتے ہیں ویب شرز بناتے ہیں تو ان کا ایک چینل ہے یوٹیوب پر ایم کے شرازی کے نام سے اس کو میرے پیسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ اس چینل کو لائک کریں سبکرائم کریں اور ان کی ویٹیوز کو دیکھا کریں شیئر کیا کریں بہت اچھے کونٹینٹ بنا رہے ہیں اور ہماری ترمشان کو پیشت بھی ہے کہ وہ اچھا بہت ہوتا ہے شرازی صاحب اور چینل کو پیشتے ہیں شرازی صاحب اور چینل کو پیشتے ہیں اس کے ساتھ کو آئیس اوار چیزیں لیکن ہوں دراموں میں آپ نے مجھے دیکھا اور یہاں بھی یہ شورٹ آؤٹ ہے ایک کبخہ کی پیاری انظام کے لیے چکے امریکہ میں مجھے چیوہ کے شرازی صاحب اور ایک اچھے رائیٹر ہے بہت اچھے رائیٹر ہے اور دیری طرح سے بہت اچھے رائیٹر ہے بہت اچھے رائیٹر ہے بہت اچھے رائیٹر ہے اور لیکن ہوں بہت اچھے رائیٹر ہے اور چینل کو پیشتے ہیں اور اس لکھا رہے سامنے کے بھی سکھلے کے لیے آئی ہے کچیوان سے جن کا نام ہے بین جمکوڑی ہائی ہیلو نمشکار پرنام آداب اسلام علیکم میں ہوں بہت اچھے رائیٹر ہے انڈیا سے انٹرنیسٹل سٹیٹ اپ کومیڈین دھارشی بیرڈی ہے اور ایم کے شرازی صاحب کے بارے میں کیا کہوں ایک بہترین انداز ہے ان کا بہت اچھے رائیٹر کرتے ہیں اس سے بھی اچھی بات ایک اچھے فنکار کے ساتھ بہت ہی بہترین انسان ہے یو ایس میں امریکہ میں ایک الگ مقام بنا رکھا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں اور پاکستان میں ان کے بہت سارے فنس ہیں ان میں سے ایک مہوے کئی ان کے ڈرامے دیکھیں اور کافی بہترین اداکاری دیکھیں اور بہت ہی بہترین کام اور فنکاروں کے لیے قلاقاروں کے لیے بے پناہ محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں ایسے ایم کے شرازی صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں شرازی آپ لوگ بیاد رہتے ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی پاکستانی اور پھر دل خصوص آپ سنائے مہا پر ڈرامے بھی کر رہے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے یہاں بھی آپ بڑا کام کر کے گئے ہیں ماں جیسی فلم میں کام دیا آپ نے ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کریں آپ اسی طرح کام کرتے رہے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہے شرازی صاحب میں آپ کی جو ویڈیوز اور اکثروں دیکھتا ہوں اس میں کچھ کومیڈی بھی ہیں کچھ کلاسک کام بھی ہے تو جو ہارٹ ٹچنگ ہے نا آپ کا کام وہ مجھے بہت پسند ہے بہت خوبصورت انداز سے آپ ہارٹ ٹچنگ جو تچنگ دیتے ہیں آپ جو میسیج دیتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے کومیڈی بھی آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے پیش کی ہے لیکن جو ہارٹ ٹچنگ آپ کا جو پوشن ہوتا ہے وہ بڑا انداز ہوتا ہے اس میں ایک میسیج ہوتا ہے پبلک کے لیے جو پبلک دیکھتی ہے میں بہت آپ کا مشہور ممنون ہوں کہ آپ نے ٹھئیٹر کے لیے ویڈیوز چھوٹ موویز کے لیے جو کام کر رہے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ والعزیز میں بھی آپ کی طرف پہنچوں گا اور آپ کے اس کام میں ضرور شامل ہوں گا میں نے ان کے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں اور خاص طور پر ان کی کامیڈی اور جو زرہ سے ان کی جذباتی سین ہوتے ہیں حالانکہ یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ بلا شبہ بڑے ورسٹائل ادھکار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیمرا کوشن نہیں ہے مطلب انہیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کیمرا چل رہا ہے مطلب نیچرل ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے نیچرل پرفارمنس ہوتی ہیں اور یہ ایک بڑے آٹسٹ کی اور سینئر آٹسٹ کی پہچان ہوتی ہے اسلام علیکم جی میرا نام ہے کاشان عالم اور از این ایکٹر اینڈ ہوسٹ میں کام کرتا ہوں سن آف آفتاب عالم جانو جرمن اور ویسے تو میں نے بہت کام کیے لیکن میں اگر مجھ سے کسی سے پوچھے کہ میں پرسنلی کس سے موٹیویٹ ہوں تو میں وہ نام لینا چاہوں گا سر فیرس ایمکش رازی صاحب کا سر آئیم یور بگ فین آپ کے ویسے تو میں نے بہت ساری سیریز فلم دیکھی ہے لیکن میری جو فیورٹ فلم ہے جس کو دیکھ کے میں ایموشنل بھی ہوا ہوں جس کا نام ہے بیٹی کا جہز ہے وہ دیکھ کے تو میں لٹرلی میں رونے لگا تھا اور اتنی زبردست آپ نے اس میں دھکاری کی ہے اس کے علاوہ توقل اور ہم نہیں صدریں گے ایک سے ایک آپ کی سیریز ہے لیکن وہ سیریز یہ وہ ہے جو میری پرسنلی فیورٹ ہے اور ابھی جو آپ نے اداکار میرا کے ساتھ وہاں پہ یو ایسے میں ایک ڈراما کیا تھا وہ بھی میرا بڑا فیورٹ ہے تو میری پرسنلی خواہش ہے کہ کبھی میں آپ کے ساتھ کام کروں کبھی آپ پاکستان آئے یا ہم یو ایسے ہیں تو سر اسی طرح سے ہمیں انٹرٹین کرتے رہے اور ہم کے شرازی صاحب سر لوویو اللہ بیس اسلام علیکم دوستو ایم دلشاہ صاحب ایم دلشاہ صاحب ایم دلشاہ صاحب آپ کو کھوالوں کو پروموٹ کرتے ہیں خود ایک ایکٹر ہیں اور انشاءاللہ یہاں ملاقات بھی ہو بھی اور اس وقت کراچی پی ایسے میں ہم آئے وی پرفرمینس کرنے کے لیے تو انشاءاللہ مارچ میں ہم امریکہ تشریف لانے ہیں اور شرازی صاحب ہم آپ کے کام سے بہت متعاصر ہیں باقی کافی اچھے آپ کے سیریل ہوتے ہیں رامز ہوتے ہیں اس لاحی ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ملتا ہے تو کیپ اٹ اب آپ ایسا ہی کام کرتے رہے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں Thank you بہت شکر میں ہوں خانی خان اور مجھے بڑے خوشی ہو رہی ہے یہ جان کے کہ ان کے شرازی صاحب جو امریکہ میں ہیں میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں رائٹر بھی ہیں ڈیریکٹر بھی ہیں پر بیسر بھی ہیں ان کے جو فلم ہیں ان کے میری ماں اس کے علاوہ کئی فلم ہیں ان کی ہیں میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان لائن کو بہت زیادہ ترقی دیں اور اس ہی پاکستان کا نام رسل کرتے ہیں ان کے شرازی صاحب آپ کے میں نے ادھا گاری دیکھی آپ کی میں نے شورٹ فلم دیکھی خاص طور سے وہ مہا اور آپ کے وہ جو حکیم صاحب کے ٹوٹکے ہیں لا جواب آپ نے سکاہم کیا بہترین مجھے اس کے لئے کام لگا اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں برابر یوٹیوب کے اوپر بھی اور آپ کو چیزوں کو لائک بھی کر رہا ہوں اور میں نے بھی ایک فلم بنائی شورٹ مووی آپ دہوڑ دیکھئے گا اور میری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ بہت زیادہ اچھا کام کریں السلام علیکم جی امکے شرازی صاحب میں آپ کو دیلی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نے آپ کے دو تین پرجیکٹ دیکھے ہیں آپ کی اداکاری بھی بہت شاندار ہے اور آپ کے فلمیں بھی آپ نے بہت شاندار بنائی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کام ہے ابھی یہ کام رہنی سے سر پراز فرمائے آمین میں ہوں ساجل راجہ آپ نے یقیناً مجھے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا ہوگا آج ہم ایک شوٹ پر ہیں اور شعرزی صاحب آپ کی ہم ڈرامیں دیکھتے رہتے ہیں چینل پر ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اس لائی ڈرامیں کر رہے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح اچھا کام کرتے رہیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی فیلم وگر ہم نے بہت دیکھئے آپ کی ویڈیوز وگر آپ بہت دیکھتے ہیں خاص کر حکم صاحب کے ٹوٹ کے جو آپ بناتے ہیں وہ بہت اچھے پروگرام بناتے ہیں اور بڑے شوک سے دیکھتے ہیں میں بھی میری فیملی بھی ماشاءاللہ بہت اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہمت دیں اور ہمیشہ اسی طرح پروگرام اچھے دکھاتے رہیں شیرازی صاحب کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بہت زبردست مووی میکر ہیں پروڈیوسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس ٹائم وہ یو ایسے میں مقیم ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بڑی اسی کہتے ہیں خدمت انجام دیئے ان کی بڑی مشہور فلمیں ہیں جیسے کہ کروڑ پتی اسلام علیکم جی ماری صاحب سنی خان دوڈی آمان ایکٹر آئینڈ کا سنگر مارڈل ہوسٹ ڈانس کریگرافر فرم کراچی پاکستان سو فرنس آج جو میں بات کر رہا ہوں ایم کے شیرازی بھائی جو کہ ہمارے بہت اچھے بھائی بھی ہیں دوز بھی ہیں اور پاکستان کی آن باند شان بھی ہیں جو کہ رائٹر ڈائریکٹر ایکٹر اینڈ پروڈیوسر ہیں انہوں نے بے شمار موویز بنائی ہیں نوکری بنائی ہے انہوں نے کروڑ پتی بنائی ہے انہوں نے بہت ساری بے شمار فلمیں بنائی ہیں اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو کل دوپہر ہو جائے گی لہٰذا آپ لوگ تمام جانتے ہیں ایم کے شیرازی بھائی وشیر گوڈ لک میری دعائیں میری بلیسنج آپ کے ساتھ ہیں مارے پیارے دوست ایم کے شیرازی صاحب رائٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور وہ باقیدہ اپنی فلمیں بنا چکے ہیں چھوڑ فلمیں کو بھی کام کرتے ہیں ان کی بہت ساری فلمیں اداس روح ہے نوکری ہے کئی فلمیں ہیں ایک نہیں ہیں بہت بے شمار فلمیں ہیں تو میں ان کے لیے ایک اچھی بش لگتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی دے ایم کے شیرازی بھائی آپ کو بیس ٹرپ لک آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں اور جو آپ کی ڈرامے ہیں بہت ساری اور جو فلمیں ہیں آپ کو سنچ کرتے ہیں کافی سرچ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے پاکستان میں آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس طرح آپ اچھے ڈرامے بناتے رہے ہیں اور اچھا ایکت دکھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری تمام آرڈیسوں کی آپ سے بلکات بھی ہو رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ آ رہے ہیں بیس ٹرپ لک آپ کے لیے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بھائی زائشہ ایم کے شیرازی صاحب ماشاءاللہ تو نہیں جانتا ہوں پورا امریکہ جانتا ہے پورا پاکستان جانتا اور ڈریکٹر بھی ہے پروڈوسر بھی ہے اور ایکٹر بھی ہے اور سب سے پیار کرتے ہیں سب کو لے کر ساتھ چلتے ہیں ماشاءاللہ سے اور سب کی جان رہی ہے اور پڑے ڈرامے انہوں نے بنائے ہیں ماں ڈراما بنائے انہوں نے اور آلڈ ہاؤس وہ بھی انہوں نے بنائے ہیں ماشاءاللہ سے تو میری طرف سے ان کو بہت بہت وشیز ہیں ہاں اتنی سماجی خدمات آپ کی ہے اور جہاں ماشاءاللہ شو بندس سے بھی آپ کی واپس تکی ہے وہاں آپ کے شوشل کام بھی بہت زیادہ ہیں آپ نے اپنے والی کو کے مکشر ہے کہ ان کی یاد میں اپنے پنجاب میں ماشاءاللہ اتنی بڑی مزید تعمیر کی ہے تو ماشاءاللہ اس مسجد کے بارے میں بتائیے کہ کتنے رقبے پر ہے اور کتنے لوگ وہاں نماز عطا کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کی شویر صاحب بس یہ میرے پاک پروردیگار کا قرام ہے مجھ پر اور اس کی مدد تھی یہ میری خواہش تھی ماشاءاللہ پچھلے دس سال سے میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ ایک اباجان کے نام پر مسجدہ اور جہاں مسجد اور جہاں پر بچے تعلیم حاصل کریں دینی تعلیم حاصل کریں اور ماشاءاللہ اللہ پاک کی مدد سے اللہ پاک نحمدی طاقت تھی اور اللہ پاک کی مدد سے وسیلے پیدا ہوئے تو ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد تعمیر ہو چکی ہے ماشاءاللہ اس میں فائیو سے ٹن تھاؤنڈ نمازی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بس بس یہ سب اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے شبیس صاحب انسان کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ کتنی کا کا کس لگی ہوگی اس پر آپ کی سر نہیں مسجد نہیں ایسے ہی بتاؤں ماشاءاللہ تاکہ لوگوں کا آپ کا جذبہ بھی پتا چلے نا کہ ماشاءاللہ آپ نے آپ نے والد کے لیے کی ہے ان کی اترام میں تو ایسے ہی مسجد ہے کہ تاکہ لوگوں کو لوگوں کو موٹیویشن ہوئی امریکہ میں رہنے تاکہ وہ بھی مسجد ہے اور علاقہ بھی بتا دے کہاں پر ہے مسجد ہم نے تعمیر کی اللہ پاک کی مدد سے حضروں اٹک ڈسٹ کے ڈیویجن ہماری بینڈی ہے راول بینڈی اسلام آباد تو وہاں پہ ہم نے تعمیر کی بڑی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ اور بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ میں 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 لنک دے دوں گا آپ کی مسجد کہنی اور ایم کے پروڈکشن کا بھی دے دوں گا ماشاءاللہ بلکل اپنا خیال رکھیں اور ایک آپ نے آپ بیٹی پہ ایک فلم بنائی ہے یہاں پر جو آپ امریکہ میں کس طرح ہے وہ کیا اسٹیگل ہوا اللہ نے آج آپ کو ماشاءاللہ تین پیٹرل پمک کے بھی آپ مالک ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت ہوگی اور کب فائنل ہوگی آپ کے فلم ایک سر وہ ہماری فلم جو ہے وہ ماشاءاللہ کمپلیٹلی آہ ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہم ایڈیٹنگ کے مرائل سے گزر رہے ہیں شبیر سر تو نائنٹی فائی پرسنٹ اس کی ایڈیٹنگ ہو چکی کیا نام ہے فلم کا فلم کا نام سرجی دا سیٹیزن اوکی جی سر ایک میں نے بنائی تھی دا سیٹیزن آہ شورٹ فلم بنائی تھی یہ ہماری جو فلم میں اس میں ہم نے امریکن آٹسٹ بھی دیئے ہیں بہت بہت سارے نیو جارگ سے تو ماشاءاللہ یہ سپرائز ہے سر سر سب سے پہلے تو یہ یونائٹس سٹیٹ میں یہاں پہ مووی تیٹر پہ بہت زبرداست ہے یعنی آپ آپ نے اپنی جو لائف کے بارے میں لکھائے کہ آپ کس طرح امریکہ ہے کس طرح پہ آپ بھی تھی اپنی پوری سر اس میں یہ سب کچھ ہے کہ کس طرح میں پاکستان میں سٹرگل کرتا رہا جب سے ہوش سنبھالا شو بزنس کا شوق تھا ڈراموں میں کام کرنے کا پیرنس کی طرف اجازت نہیں تھی کیونکہ آئی لیونگ ان دا کنٹری سائی ویلیج میں رہتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے جاتا تھا اس ٹائم نائیٹین ایٹی ایٹ میں نائیٹین ایٹی ایک سال کام کیا پھر امریکہ آگیا پھر بہت زبردہ سامنے اس فلم پر کام کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد سے بہت خوبصورت فلم ہم نے بنائی باقی کامیابی اور ناکامی تو اللہ پاک کی ہاتھ میں ہماری سب کی نیک خواہ چاہتے ہیں جو سنت ہوتی وہ خوشش ہوتی ہوتی وہ ہم کار دیتے ہیں باقی جو اللہ پاک کو منظور ہوگا بھئی اللہ تعالی آپ سارا نیک جذبی سے ہر کام کرتے ہیں سب کی دعا ہماری ساب کی اب شاہد مسجد اللہ کا گھر ہے رب کریم خالق کائنات مالی کی دو جہاں کا ارشاد ہے اللہ کی مسجد وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائی اور نماز قائم کی زکاة دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا یعنی اللہ کی مسجد آباد کرنا ان کی تعمیر کرنا تعمیر کا بندوبست کرنا اس کے اخراجات کی فکر کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ سب ایمان کی علامت ہیں اور اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان کی گوائی ہے اور پھر حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گھر یعنی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا ایک روایت میں ہے جو کوئی کتنی ہی سادہ اور خواہ کتنی ہی چھوٹی مسجد تعمیر کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا پچھلے دنوں روح زمین پر ایک اور اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس تعمیر کا سہرہ بندہ پاکستان کے ایک ہونہار سپوت نام ور فنکار اہم کے شیرازی کے سر جو امریکہ میں خوشحال زندگی گزارنے کے ساتھ اپنی زمین اور اپنے لوگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں وہ پشاور اور اسلام آباد کے درمیان واقعے ایک خوبصورت وادیوں کے شہر حضرو میں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے اور پھر جوانی میں امریکہ آ موسیقی موسیقی